بوائس اف امریکہ کے واشنڈن سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں ساکیب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا دورہ بھارت فتہ میں طاقت کا توازن کیا شکل اختیار کر رہا ہے دنیا بھر سے اور کیا خوش آمد ہے آج کے شو میں دیکھتے ہیں اس کی ایک چلت یہ ہے بوائس اف امریکہ کی پیشکش ویو 360 روہنگیا بہران سچ کی تلاش مشکل کیوں صدر ٹرمپ اور امریکی فوٹبال ٹیمز کے درمیان تنازع اور میڈن پاکستان میں مٹی سے محبت کرنے والی ایک آرٹس سے ملاقات مٹی ہے یہ اسی کا کھاتے بھی امریکی وزیر دفاع جم میرس آج بھارت کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں یہ صدر ٹرمپ کی قیادت سنبھالنے کے بعد کسی اعلیٰ امریکی عوضیدار کا پہلا دورہ بھارت ہے اس وقت ہماری ساتھی نیلو فر موغل کیپٹل ہل پر ہے نیلو فر امریکی اور بھارتی وزرائے دفاع کی پہلی ملاقات ہوگی یہ بھارت میں ایجنڈا کیا ہوگا جی ساکیب پینٹاگون کے مطابق امریکی وزیر دفاع جم میرس آفغانستان میں استحکام سیکیورٹی اور جمہوریت کے لیے بھارت کے کردار کو سراہیں گے اور توقع کی جاری ہے کہ دونوں منکوں کے درمیان دفاع کے شعبے میں بھی کچھ معاہدیں ہوں گے گزشتہ ہفتے پر نظر ڈالی جائے تو امریکی وزیر خارج اریکسیلیرسن نے اقوان متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ہٹ کر بھارت کی خارج امور کی وزیر سشمہ سورہ سے ملاقات کی تھی اور امریکی اس ملاقات میں بھی پاکستان افغانستان اور دہشتگردی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا تھا امریکی وزیر دفاع جیم میٹس کا پہلے دور ہے بھارت ہے اور حقیقی چیلنج انہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان اور چین کے ساتھ مشترکہ مفادات میں توازن لائیں کیونکہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ نئی افغان پالیسی میں پیش رفت کرے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وائٹ ہاؤس ایک ایسے وقت میں افغانستان کے لیے اپنی پالیسی پر نظر سانی کر رہا ہے جب جنوبی ایشیا کے خطے میں سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں چین اپنی بڑتی ہوئی فوجی اور اقتصادی طاقت کے ساتھ پورے جنوبی ایشیا میں اپنے اثر و رسوخ کو توسیح دے رہا ہے تاہم صدر ٹرمپ اس خطے میں دوسری بڑی طاقت بھارت کیلئے ایک بڑے کردار کو دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں زیادہ مدد دیں خاص طور سے اقتصادی معاونت اور ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں بھارت کا دیرینہ حریف پاکستان اسے ایک خطرہ تصور کرتا ہے ہم افغانستان میں بھارت کے لئے کوئی فوجی یا سیاسی کردار نہیں دیکھتے میرے خیال میں اس سے صورتحال محض پیچیدہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں کوئی حل سامنے نہیں آئے گا تاہم بھارت محتاط انداز میں پیش رفت کر رہا ہے اس ماہ کے اوائل میں اس نے افغان دفاعی افواج کے لئے مزید معاونت فرہم کرنے پر آمادی کا اظہار کیا تھا انڈیا پہلے ہی دو ارب ڈالر کی اقتصادی امداد افغانستان کو فرہم کر چکا ہے ادھر افغان اہدداروں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ کابل میں بھارت کی زیادہ تر سرمایہ کاری غیر فوجی نویت کی ہے صحت کا شعبہ تعلیم بنیادی دھانچہ اور جمہوری ادارے کسی کو بھی ان پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے مگر بہت سے پاکستانیوں کو اعتراض ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا اثر بڑھانے کے لیے ردعمل میں افغانستان میں مقیم عسکریت پسند گروپوں کے لیے اپنی مبینہ حمایت میں اضافہ کر دے شمیلہ چودری براک اوبامہ کی انتظامیہ میں جنوبی ایشیا کی پالیسی پر کام کر چکی ہیں لہذا اس لحاظ سے اغانستان کے لیے جو پالیسی ٹرمپ انتظامیہ نے تیار کی ہے در حقیقت خود اپنی نفی کرتی ہے ایک طرف تو ہم پاکستانیوں پر زیادہ دباؤ ڈالنے جا رہے ہیں ہم ان سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ زیادہ تعاون کریں اور ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ان عسکریت پسند تنظیموں سے اپنے تعلقات ختم کر دیں دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی اغانستان میں مزید گردار ادا کریں اور یہ چیز پاکستان کو اکسانے کا سبب بن سکتی ہے وزیر دفاع جم میٹس کے لیے خطے کے نازک توازن کو چین نے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے چین اور بھارت نے حال ہی میں اپنے دیرینہ سرحدی تنازے پر کشیدگی کم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے چین واشنگٹن کے نیدیلی کے ساتھ بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات پر بھی خوش نہیں ہے جن میں میٹس کے دورے میں مزید توسیع کی توقع ہے اور اپنے دورے میں وزیر دفاع جم میٹس اس بات پر بھی زور دیں گے کہ بھارت نہ صرف خطے میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک اہم شراکتدار بن سکتا ہے کیونکہ اگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شمالی کوریا اس وقت خبروں میں ہے اور تشویش کا باعث بنا ہوا ہے دوسری جانب چین جو ہے وہ خطے میں جنوبی بہرے چین میں کچھ جزیروں پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ سب وہ امور ہیں جس کے لیے امریکہ جو ہے وہ ایک بین الاقوامی حمایت چاہتا ہے بین الاقوامی شراکتدار بھی چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ بھارت کی جانب دیکھ رہا ہے جی ساکیو نیلوفر ہمارے ساتھ تھے کیاپریزل سے تینکیو نیلوفر فور دس اپٹیٹ اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے سفری پابندیوں کے حکم نامے میں مزید تین ممالک شامل کر دی گئے ہیں شمالی کوریا چارڈ اور وینیزویلا سے مسافروں کی آمد پر بھی اب 18 اکتوبر سے پابندی ہوگی حکم نامے کے مطابق وینیزویلا اور چارڈ کی حکومتیں دہشتگردی اور عوام کے تحفظ کے متعلق امریکی امریکہ کو معلومات دینے میں ناکام رہی ہیں جبکہ شمالی کوریا کے متعلق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ امریکی حکومت سے کسی قسم کا تعبون نہیں کر رہا نئے حکم نامے سے سودان کا نام نکال دیا گیا ہے جبکہ شام ایران لیبیا اور سومالیا سے مسافروں کی آمد پر پابندی جاری رہے گی عراق کی مرکزی حکومت کی جانب سے سخت مخالفت کے باوجود ملک کے شمال میں واقع نیم خودمختار کرد علاقے میں آج آزادی کے لیے رفرینڈم ہو رہا ہے عراق کردستان کے صدر مسعود برزانی نے پچاس لاکھ ووٹس پر زور دیا ہے کہ وہ پر امن انداز میں اپنی رائے کا اظہار کریں نتیجہ جو کہ کل تک سامنے آ جائے گا کردستان کی آزادی کے حق میں متوقع ہے اس کے بعد مسعود برزانی عراق کی مرکزی حکومت سے الہدگی کے لیے مذاکرات کا آغاز کر سکیں گے عراق کے علاوہ ترکی اور ایران بھی اس رفرینڈم کے خلاف ہیں کرد اس وقت دنیا میں وہ سب سے بڑا نسلی گروہ ہیں جن کی اپنی کوئی خودمختار ریاست نہیں ہے اس وقت وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیدر مرڈاک عراقی کردستان کے دار الحکومت اربیل سے بزریا سکائپ ہمارے ساتھ ہیں ہیدر what is the situation like on the ground right now well i'm in erbil the capital of the kurdistan region of iraq and this city is overwhelmingly in support of the referendum so it's quiet but it's celebratory a lot of people are dressing up bringing their children to the polls and waving kurdish flag saying that they believe this might be the first day of their hundred year old dream of independence i do understand that in other parts of the region like the city kirkuk which is claimed by both the kurdistan government and the government in baghdad things are much more tense because there are fears that a yes vote in this referendum could result to violence so is what hedder بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ چونکہ آج referendum جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی پولنگ بودھ تک لے کر آ رہے ہیں ایک celebration کا ماحول ہے وہ اس لیے کیونکہ پہلی مرتبہ kurdوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سو سال کا ان کا جو آزادی کا خواب تھا وہ پورا ہونے جا رہے ہیں لیکن اراک کا یہ شہر کر کرکک میں اس وقت حالات کافی tense ہیں ہیدر نے بتا اور اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ فسادات پھوٹنے کا خدشہ ہے so heather why is the situation tense in kirkoq and why is iraq and other regional powers why are they against this referendum well there are a lot of parties around the world that are that have a strong opposition to this referendum and often for very different reasons for example western countries have voiced opposition mainly they say because it will just could distract forces here from fighting islamic state in iraq regional powers like turkey and iran have expressed very strong opposition one of the their fears is that an independence movement here in iraq could inspire and strengthen independence movements by kurdish in the kurdish regions of their countries um one of those in turkey has also a militant wing that has been battling with the turkish government for a long time um here in kurdistan the opposition is actually very much for kurdish independence they just don't agree that the referendum should be done now at this time so heather has told me that the referendum should be done now at this time so heather has told me that you mentioned the war against isis um one aspect of this referendum is that the kurds believe that this will further show their contribution to the war against isis now if they do declare independence which is going to be a very long process what could the future look like for the battle is there any idea about that well one of the immediate concerns is that if kurdistan declares its independence or at least the vote passes and they start that process their alliance with baghdad will become a far more shaky there they have been allied militarily against isis quite successfully but if they are competing for uh for territories will that alliance break will there even be some kind of fighting the kurdish leaders here say this is not a forgone conclusion they say that they believe that these militaries can work together even if they're not one country but it leaves to be seen so so this work there is a lot of fear that we will stay in touch with you and get more updates from you throughout the week thank you very much for now thank you myan maria barma ki security forces ke mtabik teshadda se mitasara rakhine rhaasat transibile lucia batata rachan rhaaikan rhorin g.ahrine rhaasat sar pansa rhaasat rhaasat ke meditas la либоq soc who are kind of conflict with the norma rhaas√hurha art E yelled say the Jenkani antara rhaasat rhaas hat rhaasun as well as ho Harry Yorah مکانی کا ذمہ دار دہشتگردوں کو ٹھہرا رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ وہاں شفافیت ہے حکومت نے صحافیوں کے ایک گروپ کو ایسے ہندو دہاتیوں سے ملنے کی اجازت دی جن کا دعویٰ ہے دہشتگردوں نے ان پر حملہ کیا تھا مگر چانبین کے بعد مبینہ مظلوم دہاتیوں میں سے دو کی سوشل میڈیا پر عام ہونے والی ایسی تصاویر بھی سامنی آئیں جن میں انہیں اس سے پہلے تنگالی دہشتگرد کے طور پر پیش کیا گیا تھا انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے فیل روبرٹسن کہتے ہیں کہ اس سے حکومت قابل اعتبار نہیں رہے ایک طرف تو وہ اس طرح کی نقلی تصاویر اور جھوٹے بیانیاں جاری کرتے ہیں اور دوسری جانب ہم جیسی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر تحقیق کیوں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تیار ہیں ہم ان علاقوں میں جانے اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے تیار ہیں اصلاحات کے آغاز سے پہلے میانمار میں پچاس برس سے زیادہ عرصے تک فوجی ڈکٹیٹر حکمران رہے جس کی وجہ سے مقامی پریس کو سینسرشپ کی عادت ہے مگر بہت سے لوگوں کی نظر میں مذہبی بنیادوں پر مبنی اس تنازے سے پیچید کی میں اضافے کے باعث بدھ مت اکثریت کے اس ملک میں معلومات اکٹھی کرنے کا کام مزید مشکل ہو گیا ہے اگر آپ مسلمان کمیونٹی سے بیان لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہندو اور آقنیز انتہا پسند آپ کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ راہائن لوگوں کا انٹرویو کریں تو وہ دل سے بتانا چاہیں گے کہ کیا ہوا مگر ان کے پڑوسی پولیس یا جاسوس ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے وہ کچھ کہنے کی حمد نہیں کرتے کئی اشروں تک سابق فوجی حکمران نسلی اقلیتوں کو دبانے کے لیے قوم پرستی پر زور دیتے آئے ہیں ریاست رکھائن میں عام لوگوں کی نظروں میں قابل احترام ہندو راہب بھی اس نظریے کے حامی ہیں جیسے جیسے ماینمار اور بنگلہ دیش میں نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ آیا سچ کبھی سامنے آئے گا یا نہیں سٹیف سینفرٹ کے ساتھ ندیم یاکوب ویو اے آینمار ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان کچھ ہی دیر میں جبکہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اور پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو صدر ڈانلڈ ٹرامپ اور امریکہ کی نیشنل فوٹبول اسوسییشن کے درمیان جاری تنازع کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جلد کیا ورلڈ ڈیو میں میکسیکو میں زلزلے کے بعد آنے والے جھٹکوں کا سلسلہ جاری ہے جن کی شدت چھ اشاریہ ایک تک ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ گزشتہ ہفتے آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد تین سو انیس ہو گئی ہے جن میں سے تقریباً ایک سو اسی ہلاکتیں میکسیکو سٹی میں ہوئیں انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں آگونگ آتش فشاں پھٹنے کے خطرے کے پیش نظر علاقے کو پچاس ہزار رہائشوں سے خالی کروا لیا گیا انیس سو سرے سٹ میں یہ آتش فشاں پھٹنے سے گیارہ سو لوگ ہلاک ہو گئے تھے جپان کے وزیراعظم شنزو عبے نے اگلے ماہ جلد الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا ہے جتنے کی صورت میں وزیراعظم شنزو عبے دو ہزار اکیس تک کے لیے جپان کی سب سے لمبی مدد تک سربراہی کرنے والے وزیراعظم بن جائیں گے فرانس میں چرک کمپنیوں نے صدر کے لیبر قوانین میں تبدیلی کے منصوبے کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے آئل ڈپوس کو جانے والے راستے بلوک کر دیئے ہیں دوسری جانب سینٹ کے انتخابات میں صدر ایمانویل میکرون کی پارٹی متوقع کامیابی حاصل نہیں کر پائی ہے جرمنی کے چانسلر انگلہ مرکل چوتھی مرتبہ انتخابات تو جیت دی ہیں لیکن ان کی پارٹی نے چالیس سال کی کمزور ترین کارکردگی ظاہر کی اس وقت Voice of America کے نمائندہ Henry Ridgewell Berlin سے ہمارے ساتھ ہیں Henry what does this result say about voters preferences in Germany I think it shows that like many European countries voters are becoming more splintered here for a long time the two big parties in Germany dominated politics the Christian Democrats currently under Angela Merkel and the Social Democrats the SPD now we've seen smaller parties get a much bigger share of the vote notably the alternative for Germany party seen as a far-right party much of their policy in reaction to Angela Merkel's decision to allow around a million refugees into Germany back in 2015 many experts say the reason why their vote share was so high around 13% is because of that decision by Angela Merkel so Henry کا کہنا ہے کہ ماضی میں جو دو بڑی parties Angela Merkel کی اپنی party Christian Democrats اور ان کے ساتھ جو party Alliance بناتی رہی ہے Social Democrats یہ زیادہ control میں رہی ہیں زیادہ popular رہی ہیں لیکن اب دیکھا جا رہے کہ ان کے بجاہ جو چھوٹی چھوٹی parties ہیں وہ زیادہ vote حاصل کر رہی ہیں اور اس میں جو انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے Alternative for Germany جو کہ تاریکین وطن مخالف جماعت ہے اس نے اس دفعہ بہت اچھی performance دکھائی اور اس کے بڑی وجہ انگلا مرکل کی وہی پولیسی تھی جس کے تہت انہوں نے ایک ملین رفیجیز کو سریع سے اور دیکھر ممالک سے یورپ کے ذریعے جرمانی آنے دیا تو اس پولیسی کی مخالفت میں اب بھی وٹ ڈالے جا رہے ہیں AFD کی حمایت میں you mentioned AFD they got 94 seats does this send any kind of shockwaves among the immigrant community living in Germany and also in larger Europe i think it has absolutely there are mixed reports on how well Germany is is managing to integrate those migrants and refugees who have arrived there are some government programs which are proving successful some of them have found employment in the bigger cities others are still struggling to integrate into society and i think the vote share of the AFD will scare some of those migrants into thinking that perhaps there might be some anti-migrant rhetoric now that there is a voice in parliament which is a strong anti-migrant anti-refugee anti-islam voice but on the other hand other analysts point to the fact that well they only got 13 percent which other country would have dealt with one million refugees arriving in their country and still have elected a leader for a fourth term 87 percent of people didn't vote for the AFD so that's the other way of reading this result so AFD جو دائیں بازو کے جماعت ہے جو تارکین وطن کے خلاف ہے اس کی جو performance رہی ہے 94 seatیں اس نے جیتی ہیں اس سے ایک طرف تو immigrant communities میں یہ ڈر پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے خلاف زیادہ بیک لیش آئے لیکن اور کیونکہ یہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے کہ جرمنی کس حد تک انٹیگریٹ کر سکا ہے معاشر کا کس حد تک حصہ بنا سکا ہے تارکین وطن کو لیکن دوسری جانب لوگوں اگر یہ بھی کہنا ہے کہ چوتھی بار بھی مرکل کو ہی الیکٹ ہیا گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ AFD کے لیے ابھی بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے ہنری there are a lot of other questions but we're going to have to move on to our next story thank you for this update امریکیوں کے ایک پسندیدہ کھیل امریکن فوٹبال کے کھلانیوں اور صدر ٹرمپ کے درمیان تنازعہ اس وقت اروج پر ہے جس کا مرکز ہے آزادی اظہاری رائے امریکہ میں فوٹبال گیمز کا آغاز قومی ترانے سے ہوتا ہے لیکن بعض کھلانی سیاہ فاموں کے خلاف پولس تشدد کی مخالفت میں بطور احتجاج ترانے کے دوران کھڑے نہیں ہو رہے جمعہ کو ایک ریلی سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایسے کھلانیوں کو ٹیم سے ہی نکال دینا چاہیے امریکی صدر کے بیان کے بعد گزشتہ روز لندن کے ویملی سٹیڈیم میں میچ سے قبل امریکی قومی ترانے کے دوران کئی کھلانی استجاجن اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے جبکہ ریاست ٹینیسی میں کھلاری قومی ترانے کے دوران میدان میں نہیں آئے اس سے پہلے صدر نے کھلاری سے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت بھی واپس لی جس پر پوری ٹیم نے ہی صدر سے ملاقات سے انکار کر دیا امریکی نیشنل فوٹبال ایسسیشن سمیت کئی معروف شخصیات اس معاملے میں کھلاریوں کی حمایت کر رہے ہیں تاہم بہت سے عام امریکی اس معاملے پر صدر کے اس موقف کے حامی ہیں کہ ترانے پر کھڑا ہونا کھڑا نہ ہونا ملک اور پرچم کی توہین ہے امریکہ کی نیشنل فوٹبال لیگ این ایفل کے علاوہ امریکی نیشنل باسکٹ بال ایسسیشن یعنی ان بی اے اور معروف کھلاریوں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے نسلی تنازیات کو ہوا دی ہے اور قوم کو تقسیم کر دیا ہے پاکستان میں مٹی کے برطن بنانے والے فنکار عموماً کمہار کلاتے ہیں لیکن اس شعبے میں کمہارن کا تصور عام نہیں ہے بلکل لیکن اس ہفتے کے میرین پاکستان میں ملتے ہیں لاہور کی شہرزاد عالم سے جو گزشتہ پنتالیس سالوں سے مٹی کی محبت میں گرفتار ہیں مٹی کو کائنات کی ماں اور اپنا استاد ماننے والی شہرزاد عالم پاکستان کی پہلی سٹوڈیو ضروف ساز ہونے کا عزاز رکھتی ہیں سوچ میں آئے ڈیزائنز کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے مٹی پر اتارتی اور من پسند شکل دیتی ہیں پہلے تو ہمیں پتہ تھا ہڑپا مہنجداروں ہیں ضروف سازی کا انتخاب خاص مسمون کے طور پر کیا اور ایسے وقت اس پیلڈ میں آئیں جب کوئی بھی خاتون کوزا گری کے فن سے جڑی تھی نہ ہی اس کا ارادہ رکھتی تھی فائنل یر میں ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے ایک سبجیک تو وہ میں نے سیرامکس کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کوئی بھی نہیں جا رہا سیرامکس میں اور یہ تو ہم اپنی ایک بہت پرانا روایت ہے جو ہم گم جائے گی اگر کسی نے اس عمر میں نہیں کیا اور خاص طور پر عورت تو بالکل ہی نہیں مٹی سے کام کرتی یہ کوزا گر خاتون مٹی سے محبت کے اس سفر میں اب نوجوان نسل کو بھی شامل کر رہی ہے اپنے باغ میں ایک چھوٹا سا سینٹر کھول ہے جہاں پہ میں بچوں کو یہاں پہ مٹی کا نقاشی خطاتی ہڑپ با اور جو بھی نیچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور جو ہماری روایت میں ہیں وہ میں زیادہ چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کام کیا جائے ضروف سازی میں منفرد کام کی بنیاد پر شہرزاد عالم انٹرنیشنل اکیڈمی فور سرامکس کی رکن ہیں اور پورے اشیائی کتے میں یہ میمبرشپ حاصل کرنے والی اکلوتی خاتون بھی ہیں مٹی کائنات کی ماں ہے اسی تھوڑ کے ساتھ ہم ختم کریں گے ہمارا آج کا شوکل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کتا کلی خدا حطیس موسیقی موسیقی